بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے سے پوچھے گا میں بیمار تھا تو میرے دمارداری کرنے نہیں آیا وہ کہے گا یا رب العالمین آپ تو رب العالمین آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں میں کیسے آپ کی دمارداری کرتا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے اس کی دمارداری نہیں کی اگر تو اس کی دمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے آدم کے بیٹے میں بھوکا تھا مجھے تو نے کھانا نہیں کھلایا وہ کہے گا یا رب العالمین آپ تو رب العالمین ہیں میں آپ کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمایا گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو آج میرے پاس موجود پاتا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں پیاسا تھا میں نے تُس سے پانی مانگا تُو نے مجھے پانی نہیں پلایا پھر کہے گا آدم کا بیٹا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو رب العالمین ہیں میں آپ کیسے پانی پلا سکتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں بندہ میرا پیاسا تھا تُو نے اس کو پانی نہیں پلایا اگر تُو اس کو پانی پلا تھا تو آج وہ عمل میرے پاس موجود پاتا تو اس میں بھائی و باد یہی ہے ایک اور حدیث مبارک ایسی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا بچہ تھا وہ زبا کیا تو جب وہ گھر گئے تو حضرت آشا کہنے لگی کہ وہ بکری کا بچہ کے سارا ہم نے گوشت جو تقسیم کر دیا باقی ختم ہو گیا ہے ایک دستی کا جو گوشت تھا وہ کچھ حصہ بچایا آپ کے لئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقسیم کر دیا اصل میں وہی بچا ہے وہ آگے چلا گیا یہ ہمیں سمجھانے کے لئے ہیں کہ ہم جو آج خرچ کر جائیں گے اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیں گے وہ محفوظ ہو جائے گا وہ آگے ہمارے لئے راحت کا اور ہمارے سکون کا ذریعہ بنے گا جو دنیا میں بچ گیا وہ تو وارثوں کا ہے جو کھا لیا وہ اپنا ہے پہن کے جو کپڑا پرانا کر دیا وہ اپنا ہے بس اصل چیز وہی ہے جو محفوظ کر دیا جو ہم نے آگے بھیج دیا اس سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ غریبوں کو یا مسکینوں کو مت جھڑکو آپ ان کو یعنی جو کچھ دے دیں گے وہی اصل میں وہی بچے گا عقلی حساب سے تو یہ ہے نے وہی ختم ہو گیا میں نے اس کو دے دیا یہ میرے جیمے سے چلے گئے میرے مال ختم ہو گیا دوسری صورت یہ ہے اس کی کہ یہی محفوظ ہو گیا یہی آگے ہمارے لئے کام آئے گا ایک پردہ ہی ہے نا بندہ جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دوبارہ بھی وہ کردہ ہے کہ کاش میں ایک دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے دیں میں دوبارہ جاؤں گا اور اگر وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع تو نہیں دے گا اگر وہ موقع دے دیتا تو سب سے پہلے انشان صدقہ کرتا صدقہ کو جانے کی ترجیح دیتا بھر صدقہ کرتا ہے اتنی فضیلت ہے اس صدقے ہی لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے آج ہم کر لیں آج ہمارے پاس یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا ہم یوں ناصر لیں